مہمد نگر علاقے میں مٹن شاپ چلاتے ہیں تیرہ سالہ محمد نوید خوریشی اپنے والد غنی خوریشی کے مٹن کی دکان پر کام کرتا ہے بتا جاتا ہے کہ نوید کا کسی کے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا جمعیرات کی دو پہر غنی خوریشی کھانا کھانے اپنے مکان روانہ ہوئے ان کا بیٹا نوید دکان پر تنہا تھا آج سہ پہر تین بجے کے قریب معیز نامی ایک نوجوان مٹن کی دکان پر پہنچا اور نوید پر چاخو سے حملہ کیا اور فرار ہو گیا اس واقعے میں شدید زخمی نوید کو مخامی لوگوں نے علاج کے لیے ہاسپٹر منتخل کیا ڈاکٹروں نے بعد معاینہ مردہ خرار دیا والد غنی خوریشی کی شکایت پر پولیس نے مخدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ختل کی اطلاعات ملتے ہی سوتے ایسٹ زون کے ڈی سی پی روحیت راجو سنتوشنگر اے سی پی محمد غوث اور انسپیکٹر پی شیوہ چندرہ موقع پر پہنچے اور ختل کی وجہات کے بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہے آپ کا نام میرا نام حمد غنی خوریشی جو ہے دکھان پر آکے آگر شاہ ہو آئے آپ کون ہونا مرہوم کے میں والی صاحب جو ہے دکھان پر آکے لے پاکر دیکھ کر جو ہے تین ساڑھے تین بجے کے درمیان میں جو ہے ایسا مٹر کر کے چلے گا جو ہے ہم بھی جو ہے آپ سے ایک بجاریش کر رہے ہیں ہمارا کو اس کا جو ہے انساف چاہیے مرہوم کون ہونا آپ میرے بھتیجے ہونا یہ واقعے کی کچھ وجہات یہ کچھ آپ یہ آپ سے کچھ جیسی لڑائی جھگڑا تھا جی اس بائے سے یہ کچھ مٹر ہوا تو ہے جی پہلے بھی کچھ ناتے پاکیاں موئی ہے واپس میں یہ لوگاں لڑ لے رہے تھے تو میں یہاں کے کچھ کمپرمیس بھی ترہا ہے جی تو اس کے بعد یہ لوگاں جانکوماں ہو گیا مگر آج یہ حادثہ ہو گیا یہ سننے میں آرہا پیسوں کا کچھ لیندین یا آج شکری کا کچھ اچھت کرتا ہے نہیں پیسوں کا تو کچھ لیندین کا تو نہیں تھا جی یہ لوگاں آلڑی ایک بار جا کے آئے ہوئے تھے چچھل گڑا جی وہاں سے لوگوں میں دشمنی چالے ہو گئی ہے آلڑی دونوں ایک کیس میں انوال تھے ہاں آلڑی ایک کیس میں انوال تھے لوگاں جی جا کے آئے ہوئے تھے اس کے بعد سے یہ دونوں کی بندری نہیں تھے وہ کیس سے متعلق بندری نہیں تھے ہاں نہیں بند رہی تھی کیونکہ ہمارے جو بھتیجے تھے نا جائز چلے گئے تھے ساتھ میں جی ابھی تفریم کہاں پر ہوں گی یہ بڑے خبرستان میں ہوں گی ہے آج ہے کل جی آج ہے یا کل نہیں یہ کل رہنگی ہے جی اچھے بھائی اثر میں ہاں ہاں